ناظرین آج کی کہانی میں گامہ پلوہان اور گورنر جنرل غلام محمد کا ذکر رہے گا زندگی اور موت کا سفر دکھنے میں تو کئی سالوں پر محیط نظر آتا ہے مگر اپنی ہی زندگی پر غور کیا جائے تو احساس ہوتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی تو بات تھی اپنا بچپن اور جوانی اس قدر تیزی سے بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جیسے ہوا کا جھونکہ ہو یا بجلی کی کونت کے بس پلک جھبکی نہیں اور وقت کا گھوڑا پر لگائے اڑ گیا زندگی اس مالک کی دین ہے جس نے واضح احکامات دیئے اور بتا دیا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط کریں گے تو جہنم آپ کا مقدر ہوگی اور صحیح کریں گے تو جنت کے حقدار ٹھہریں گے اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں اور یہ ان کی قدرت ہے کہ بس کن کہتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے یہ بھی برحق ہے کہ وہ اللہ کو اپنی مخلوق سے اس قدر پیار ہے کہ وہ ہمیں سب کچھ بتا دینے کے باوجود ہمیں صدھارنے کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں ہم اپنے کارین کی نظر ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی مروف ریٹر فیضہ نظیر آمد اپنی ایک خصوصی تحریر میں لکھتی ہیں کہ انسانی زندگی مختلف واقعات کا مرقع ہے روز مرہ زندگی کے واقعات دلچسپ عبرناک اور سبق آموز بھی ہوتے ہیں درزل چند دلچسپ واقعات کارین کی توجہ کے لیے پیش خدمت ہیں تاکہ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اصلاح کا بحث بھی بن سکیں پہلے دو واقعات پاکستان کی دو علاقہ شخصیات کی وسیطوں سے متعلق ہیں جو پوری نہ ہو سکیں مگر ان دونوں کا انجام کتنا مختلف اور بحث عبرت ہوا کارین ان دونوں واقعات کو پڑھ کر جو بھی نتیجہ آخذ کریں لیکن قدرت کے رنگوں پر حیران ضرور ہوں گے وسیطیں جو پوری نہ ہو سکیں دنیا کے کسی بھی شاہ سوار سے شکست نہ کھانے والا کوہ گران رستوں میں زمان گاما پیلوان 23 مرچ 1960 کی صبح موز سے شکست کھا گیا گاما پیلوان کو رمضان المبارک میں سہری کے وقت ایک نہیتی زہریلے ساپ نے کار لیا تھا گاما پیلوان کو انہی کے ذاتی تانگے پر میو ہسپتال لائے گیا یہ ایک بہت ہی زہریلہ سامتا اور کسی عام آدمی کو کارتا تو وہی فورا نہیں لکمہ عجل بن جاتا مگر گاما پیلوان اس سام کے زہر سے بھی بچ گئے سیت جعب ہونے کے بعد گاما پیلوان نے کہا کہ سام نے داد میرے پاؤں میں گار دیئے لیکن میں نے پوری قوت سے اسے زمین پر اگڑا تو یہ الگ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میں جلتے تنور میں گر گیا ہوں گاما پیلوان اس واقعے کے بارہ سال بعد تی بھی موت کا شکار ہوئے انہیں پیر مکی کے مزارے آہاتہ میں دفن کیا جانا تھا پیر مکی کے سین میں قبر کی خدوائی شروع ہوئی تو ایک مجاور خاتون نے ڈپٹی کمیشنر کو دہائی دی کہ کچھ لوگ پیر مکی کے سین میں زبردستی قبر بنائے جا رہے ہیں جنہیں ایسا کرنے سے روکا جائے طویل بحث کے بعد گاما پیلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور یوں ان کی آخری خواہش جسے پورا کرنا دشمن بھی اپنا پر سمجھتا ہے پوری نہ ہو سکی ایک دوسرے واقعے پر نظر دھوڑا ہے تو عبرت کی ایک بدترین مثال ابر کر سامنے آتی ہے 29 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا لہٰذا انہیں امانتاً کراچی میں ہی سفرد خاک کر دیا گیا تھا جو آج تک ہی وہیں پہ سفرد خاک ہے ناظرین امرین اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا